جمہور کشمیر کے چناؤوں کے تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے پشلی بار جب یہاں چناؤ ہوئے تھے تو پی ڈے پی اور بھاچپا کی گڑبندن سرکار بنی تھی 2019 میں آپ سب کو پتا ہے کہ 370 کو نیرست کر دیا گیا جو اسپیشل پروویزنس 35A کے تحت تھے اسے بھی ختم کر دیا گیا اب جمہور کشمیر ایک راجی نہیں بلکہ ایک یونین ٹیریٹری ہے اب جب یہاں چناؤ ہو رہے ہیں اور کئی مسکتوں کے بعد یہاں جب چناؤ ہو رہے ہیں تو ہم پہنچے ہیں شریع نگر اور ہم کشمیر کے اور بھی دوسرے عراقوں میں جائیں گے اور یہاں لوگوں سے بات کریں گے ہر طبقے سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مدے کیا ہیں ان کی پریشانیاں کیا ہیں اور جو سرکار دعویٰ کرتی ہے نارملسی کی ہم اس نارملسی کی بھی پڑتال کریں گے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو بھی کشمیر کا جیسا بھی ہے ہم اس کو خوبہ ہو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں وہ ختم ہو گیا وہ یہاں مدہ ہی نہیں رہا کیا ہے مدہ ہی تو پوچھ رہے ہیں ہم نے تو پہلے تین سو ستر کھایا پنتی سے کھایا تو ہم کیا مدہ رکھے گا ہم کیا رکھے گا اس پر کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں سرکار دعویٰہ کچھ بننے والا نہیں سرکار دعویٰہ سب کچھ بننے والا نہیں کہاں ہو گیا نو بن تو نارملسی کی گ Eenرمین نہیں ہو گیا کہاں ہو گیا نارملسی یہ کیا بہ رہا ہے یہ ج見 رہا ہے یہ دنکہ لوگوں کو دے رہا جو مہدی بھائرہان ہے یہ دنکہ دے رہاھا لوگوں کو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا الیکشن ہے تو امید کیا آپ کو الیکشن ہوگا یہاں کچھ فائدہ ہمیں نکھ دے گا ہم ہمیں وہی کام کرنا تھا جو کرنا یہاں سب ختم ہو گیا یہاں نہ کام رہا نہ کچھ رہا جب سے موٹی آیا تب سے سب ختم کیا کشمیری تو زمین کے نیچے دب گیا یہاں تو پانچ سال پی ڈی پی اور بی جے پی کی بھی سرکار تھی اس میں بھی کچھ نہیں گا کچھ نہیں برماڈی انہیں نے برماڈی کیا یہاں بولے گا ہم وہ کرے گا کچھ نہیں کرے گا ابھی عمر عبدالہ ہے نہیں وہ بھی کچھ نہیں کرے گا عمر عبدالہ بھی کچھ نہیں کرے گا نہیں کوئی امید نہیں چنو میں آپ لوگ گھوٹ کریں گے نہیں کرے گا کیا فائدہ ہے وہ چا کرے گا انہوں نے آج کوئی فائدہ نہیں دیا آج کیا فائدہ دے گا próxima وہ اپنی شیٹ کے لے کر frogs وہ لوگوں کے لئے کام نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں سڑکے چھوٹے ہو گیا پٹے ہیں بڑا ہو گیا مو جی نے بولا میں نے پینسہ لگایا کیا کیا ہے بربا جی کیا یہاں کوئی فائدہ نہیں چناؤ میں دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ انیم بلائی منٹ ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ مطلب وہی بات باب کی 370 آرٹیکل 370 جو وہ ہٹا دیا ان لوگوں نے مطلب لوگوں کے خلاف مطلب انکانسٹوینٹشن انہوں نے وہ ریموڈ کیا ٹھیک ہے سو دو ٹھنگ از کہ کشمیر جہاں جتنے لوگوں سے بھی آپ انٹرویو کرو گے آپ جتنے لوگوں کو بھی انٹرویو کرو گے میکسیمم مجھارٹی آپ کو لوگ یہیں بولیں گے کہ ہمیں انڈین ایلیکشن کے ساتھ انڈین ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات اس لیے ہے کیونکہ ہمارے اوپر اتنا آپریشن ہوا ہے اتنا ظلم ہوا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں میں آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ ہمارے سڑکوں پہ یہاں پہ آرٹیکل 370 انہوں نے ریموڈ کیا بلکل غلط کیا ہماری میرا شارٹ میں یہی بولوں گا کہ آرٹیکل یہ ہماری سڑکوں پہ کچھ مطلب مگڑم کے بجائے اگر یہ فار اگزامپل دے رہا ہوں میں مگڑم کے بجائے سونا بچھا دے تب بھی یہ ایک کشمیری کا دل نہیں جیتیں گے ٹھیک ہے یہ ایکسپٹ نہیں ہے آپ لوگ مطلب ہمیں یہ مطلب کرا سکتے ہو جیسے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے آپ کو مین مدوں پہ بات کرنی ہے آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ الیکشن میں اس سے پہلی ہماری اوپر بہت ساری آپریشن ہوئے بہت سارا ظلم ہوا ہے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہے ٹھیک ہے اب آپ ہمیں بولوگی کہ آپ جا کے ووٹ ڈالو جن لوگوں نے ان کو بند کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری مطلب نہ وہ ریپریزنٹیٹیوز نہ ان کے اوپر کوئی پاور ہوتا ہے وہ سارا ہوتا ہے سینٹرل میں جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے تو بہت ساری ہسٹاریکل انیکڈوٹس ہیں جس میں ایک دوسرے پہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ کیا کشمیریوں نے یہ کیا ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم دوہزار چوبیس میں چناؤ ہو رہے ہیں تو ریکونسائلیشن کی جو بات چیت ہے یا آپ ریکونسائلیشن میں یقین ہسٹری کی بات کر رہے ہو تو ہسٹری کی بات اگر آپ ہسٹری پڑھو گے تو اس میں پورا دیکھا ہے کہ لوگوں کو مطلب ریفرینڈم ہونا چاہے ٹھیک ہے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ لوگوں کے مددے کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں سے پوچھیں نا عام جنتہ سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کے مددے کیا ہے ٹھیک ہے جب وہ بولیں گے کہ ہمارے مددے کیا وہ مددے سال ہوگے تب ایلیکشن یا مطلب کلیر ایلیکشن ہوں گے ٹھیک ہے اچھے اپنی مرضی سے لوگ پوچھ سپیٹ کریں گے ایلیکشن میں باقی یہ سب ہوں ہوں رہے ہیں اس میں آپ ایتن یانگ سٹر پارٹسیپیٹ نہیں کرنے میں نہیں کروں گا مجھے بتا اس کی ریالٹی کیا ہے مجھے بتا اس کی ریالٹی 370 ریمو کیا لوگوں کی مرضی نہیں تھی انہوں نے ہمارے اوپر تھوپ آٹی اسی طرح کے باقی فیصلے بھی ہوتے ہمارے اوپر جبرن وہ تھوپ ہمارے لوگوں کے مرضی کے خلاف ہوتے لیکن پھر بھی جو ریجنل پارٹی ہیں وہ بیجے پی کے ساتھ اور جو بھی سینٹرل گورنمنٹ ہے کانگریس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ایسی پارٹی ایسے ریپریزنٹی ٹیوز نہیں ہے جو ہمارے لئے ٹھیک ہوں جو عام لوگوں کے لیے ایک اچھا بنے بس کریں گے بیروزگاری اور بیروزگاری بچ نہیں مجھے ہندی تھوڑا سا آتا ہے تھوڑا ہی بس میں اتنا ہی بیروزگاری ہو رہے ہیں دن پر جن مہنگائی بڑھتی جا ہی آپ نے بہت کشمیر دیکھا ہے کشمیر بہت دیکھا ہے مر سب بربادی ہے اور کے بلو بلو کوئی مدھا نہیں ہے کوئی ہم تمہارے ساتھ ہے جس وقت گر میں ناشتا ہے جب ہمارا پچھے گر میں بیٹھا ہوا تمہارے میں پڑھا کر دیا گر میں بیٹھا ہم بزرگر میں یہاں کام کر رہا ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بچھلے پارچ سالے بہت ترقی آئی ہے کہا یہاں تو آئی بجے ملتا ہے ملتا ہے تو پھر کوئی اشیو نہیں آپ کے لئے سب ٹھیک چل رہا ہے بات کرنے میں بہت سچ کچھ چاہتے ہیں ایسے تو کئی بات کہتے ہیں بہت کامرے پہ آنے میں ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی وہ کیمرے میں ایک بائٹ دیں گا اور کل کو سامکون کو تھانے پہ جا کے ریپورٹ کرنا کہ آپ نے ایسا کیوں بولا تو بتا دو چناؤں میں کس بات پر ووٹ کرنا ہے بات کریں گے کیا چناؤں کے مطے ہیں کیا مطا ہے کیا مطا ہے اگر کچھ نہیں ہے کیا کام بھی نہیں ہے کام کیسا چل رہا ہے کام کا صحیح نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ نوربنسی ہے دنڈہ بہت اچھا چل رہا ہے کچھ نہیں دنڈہ چلتا دلی میں سب کو یہی پتا ہے کہ یہ بچہ ہو گیا گریب ہی ہوتا ہے قسم سے گریب ہی ہوتا ہے سب کا ہے اس کا مطے بتا دو بڑے بڑے لوگوں سے تو سب نے سیٹ کر لیا لوگوں کا مدہ جاننا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے نام پہ ہی ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے نام پہ ہی ہو رہا ہے ڈر ہے نا سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کی در ہے کہ کل کو پولیس آ جائےگی میں خوشی بکشو نا لکشو نا لکشی باز ہمارے کو نہ ڈر ہے مرد میں کتا ہے سرکاری نوکری کرتا ہی جائیے آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں؟ ہاں پار تیم میں یہ جاب کرتا ہے جو